بحریہ ٹون میں ایک انتہائی قابل مضمت واقعہ ہوا جس کی ویڈیو بہت زیادہ تیزی سے وائرل ہو رہی ہے اور جسٹس فار فیزا اینڈ اکسا کے نام سے ٹرینڈ کر رہی ہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک بدماش بدتمیز کسی گھٹیت تربیت کی عورت اپنے گارڈز کو چلا چلا کر بھو رہی ہے کہ ان کا مو توڑ دو ان کو گاری سے باہر نکال کر میرے سامنے لاؤ میں ان کو جو آپ دوں گی ساتھ میں انتہائی گلیز قسم کی گالیاں بھی دے رہی ہے جس کو سن کر حد درجے کا گھٹی اور بے شرم مرد بھی شرم آ جائے اس دوران لڑکیوں پر بدترین تشدد کیا جاتا ہے اس سے پہلے بتاؤں کہ یہ واقعہ ہے کیا اس عورت کو کیوں بحریہ ٹون کے ملک ریاض کا رشتہ دار بتایا جا رہا ہے اور اب یہ عورت کہاں ہے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک و شیئر کرنا نہ بھولیں دراصل بات کچھ یوں ہے کہ پاکستان میں ہر کوئی خود کو قانون سے بالہ تر سمجھتا ہے جس کا پاس پاور آ جائے اسے لگتا ہے کہ وہ جو دل میں آئے وہ کر سکتا ہے اور جس کے پاس کسی باعث شخصت کا رشتہ دار ہونے کا سرٹیفیکٹ ہو تو وہ تو حق سمجھتا ہے کہ کسی سے بھی بس سلوکی کی جائے کیونکہ باقی لوگ اس کے لیے کیڑے مکوڑوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتے اس طرح کا ایک واقعہ بیریٹون لاہور میں پیش آیا جہاں ایک خاتون کو دیکھا جا سکتے ہیں جو اپنے گارڈ کے ساتھ مل کر دو لڑکیوں پر تشدد کر رہا ہے ویڈیو میں خاتون کا رویہ دیکھا جا سکتے ہیں کیسے ان سے بدتمیزی کر رہی ہے اور ان کی فیملی کو بھی گالیے نکال رہی ہے وجہ کیا تھی وہ بھی بتا دوں کہ اصل میں یہ دونوں بہنیں جن کا نام فیضہ اور اکسہ ہے جو بیرون ملک میں مقیم ہے اور پاکستان آئی ہوئی تھی مگر اس خاتون نے ان کی لین میں آنے کی کوشش کی جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا تھا اچھا بتائے یہ بھی جا رہا ہے کہ یہ پہلی بار نہیں اس عورت کا یہ وطیرہ ہے یہ جب بھی گاڑی چلاتی ہے اسی طرح ہی لوگوں کی گاڑیوں میں بھرتی بھرتی ہے اسی ٹریفک اصول کا خیال نہیں رکھتی برحال دوسری طرف سے آنے والی خاتون کا اس کے ساتھ سک جملوں کا تبادلہ ہو جاتا ہے یہ لڑکیاں چلتی گاڑی سے اس کی حرکت بتاتی ہیں کہ وہ کیا کر رہی ہیں کس طرح سے گاڑی چلا رہی ہیں جس کے بعد انہوں نے ان لڑکیوں کو گالیاں نکالنا اور اپنے گاڑ سے انہیں مارنے کے لیے کہنا شروع کر دیتی ہے میری اور میری بین کے ساتھ جو آدمی نے ہمارا تچ کیا گراب کیا سلاپ کیا پنچ کیا نشانے مار دی ہمارے بازو پہ جسم پہ کبھی ہم گھول نہ پائیں گے the only way ہم یہ ستاپ کر سکتے ہیں اگر ہم پروٹیس کریں گے کوئی we need to all come together and stop this Myra Iftikhar اگر یہ ستاپ نہیں ہوئے گی شیخص ملک ریاز is her I don't know what she thinks she is her sidekick and he will always support her who always اس کو support کرے گا تو ہم as women we need to stand up and do something against Myra Iftikhar اور یہ میں پہلی وکٹم نہیں ہوں ٹھیک ہے تین چار پانچ لڑکیاں اس نے یہ سیم چیز ان کی ساتھی کی اس لئے میں نے سوچا ہے I should stand up تاکہ ایک آواز سن پائے یہ ملک if they want to help then I think that the protest is the best way to go about this اگر آپ لوگ کو پروٹیس کرنے تو کوئی بے اٹان میں ہو رہنے چاہیے تاکہ ملک ریاض کو ہماری آبازیں پہنچیں ورنہ نہیں اس کو پرچیں گی ویڈیو میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ گاڑ اور خاتون کیسے لڑکیوں پر بے دردی سے گاڑی میں گھس کر ان کو تشدد کر رہے ہیں ان کے موہ پر مکے اور مار رہے ہیں تھپڑ برسا رہے ہیں اور گاڑی سے ٹانگ سے پکڑ کر گسیٹ کر باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں ویڈیو دیکھیں باکول ان لڑکیوں کی ماں کے وہ کہتے ہیں کہ میری بیٹھیوں نے ان سے معافی بھی مانگی اور کہا کہ ہمیں جانے دیں مگر یہ بے شرم گاڑ اور جاہل اور سائکو عورت ان کو تشدد کرتے رہتے ہیں اور اس کے بعد اس نے اپنے گاڑز کو آرڈر دیا کہ دوسری طرف جاؤں میری چھوٹی بیٹی بیٹھی بیٹھی ہوئی تھی اس نے اس کو تھپڑ مارے ہیں لاتے ماری ہیں گھسیٹا ہے بہت بری طرح سے ٹانگوں سے کھےچ کھےچ کہ اس کو تھپڑ مارے ہیں وہ اپنے آپ کو بچانا چاہ رہی تھی کہ مجھے چھوڑ تو مجھے چھوڑ دو اور مہاں کھڑے کسی نے کوئی ہلپ نہیں کری ہے نو بڑی گرن نے انہوں نے ان کو اتنا مارا ہے اور آدمی کیسے میں عورت کو اور بچی کو ہاتھ لگا سکتے ہیں اگر عورتیں آپس میں کر رہی تھی دیس دیفرن میری بچی بچاری بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے اپالوجائز کر دیں ایو ناٹس مائی پال آپ مجھے سوری آپ مجھے جانے دیں مجھے جانے دیں پلیز 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 اور وہ اتنے بیر ورڈ یوز کر رہی تھی کہ میں تمہیں یہ کر دوں گی میں ابھی تھوڑی دیر نہیں ہو دی میں تمہیں گولی مروا دی شی وز مینچن چو تری ٹائم کہ میں تمہیں گولی مروا دوں گی کل جو سماتھا کربلا کا تھا بالوں سے کھینچی جا رہی تھی میری بیٹیاں اور کدر سے ملک سب آپ آپ کی سکورٹی کہاں تھی آپ کی سکورٹی نے جو کل ہیپن کی ہے جو ہمارے ساتھ انہوں نے ہمارے ساتھ دینے کے بجائے میڈم مائرہ جو بھی یہ ملک جو بھی ملک ریاض کی دوست آپ کی دوست ہے جو بھی ہے اس نے کل جو کی ہے ہمارے ساتھ میری بچیوں کے ساتھ وہ میں جانتا ہوں یا اللہ جانتا ہے کل سے اب تک ایک سیکنڈ ہی ہو سکا کہ ہم لوگ سکون سے سو سکیں یا آنگ پلک جھپک کر سکیں نہ کھانا نہ پینا نہ کسی چیز کا ہم لوگ کوشت نہیں ہے کہ آج ہمارے ساتھ کل کسی کی بیٹی کے ساتھ بھی ایسے ہو سکتا ہے اچھے سارے وقت میں بیریٹون کا عملہ وہاں پر کھڑا سارا کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے مدرہ وہ پورا ہی تماشے کو انجوائے کرتا ہے بعد میں یہ مسئلہ بیریٹون کے آفیس میں لے جا کر ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہاں پر بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ موٹی کسی ڈائن کی طرح اچھل اچھر کر کھانے کو آ رہی ہوتی ہے ایک پل کے لیے سکون سے بیٹھ کر معاملہ حل کرنے پر رضا مند نہیں اور خود کو بتاتی ہے کہ وہ ملک ریاض کی قریبی رشتہ دار ہے آپ اندادہ لگائیں کہ بھائی اگر آپ ملک ریاض کی قریبی رشتہ دار ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ گنڈا گردی پر اتر آئیں برحال اس طرح کے لوگوں پر سخت قسم کی کاروائی ہونی چاہیے تاکہ مثال قائم ہو سکے کہ ملک میں کسی قانون اور انصاف نام کے کوئی چیز ہے آپ لوگوں کا اس عورت اور واقعے کے بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں